جی تو کیا آپ جانتے ہیں نائز برادر تھیوری کے بارے میں بس سوچئے کہ ایک فیملی میں دو بھائی رہتے ہیں ایک بھائی ہے جو کہ بہت چیز جوگ کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے اور اسی کے پیسوں سے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں وہ لوگ کو فالو کرتا ہے بہت زیادہ ڈسپلینڈ ہے اور اپنے کام کو بہت خوبی انجام دے رہے ہیں اور دوسری طرف دوسرا بھائی ناکارہ ہے کوئی کام نہیں کرتا سارا دن گھر میں پڑھا رہتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ صرف عوارہ کرتا ہے ایسے میں اس کے اخراجات بھی پورے ہو رہے ہیں اور وہ بھی بڑی شان کی زندگی کو ساربایا ہے باباپ کے لیے دونوں بچے کیوں لیں باباپ دونوں بچوں سے اکل محبت کرتے ہیں لیکن اس ناکارہ بچے کو کوئی سمجھا نہیں رہا اس ناکارہ بچے کو کوئی رستہ نہیں دکھا رہا بلکہ اس کو اور بگاڑا جا رہا ہے اور سارا پریشر اسی نائز برادر کے اوپر ہے جو کہ اپنا کام بہت خوبی انجام دے رہا ہے اور کسی قسم کے کوئی قوتائی نہیں کر رہا ہے آپ ان کا بونس کی در ہے؟ نہیں دیا سر یہی حال ہمارے ملک کا ہے جہاں پر ہر ٹیکسپیئر اس نائز برادر کی درہ ہے جو کہ پریشر بھی بے کر رہا ہے اپنے گھر کے اخراجات بھی پورے کر رہا ہے اور کالیاں بھی سن رہا ہے ٹیکس آن دا سیلیٹ کلاس دیکھیں ٹیکس تو اس کے اوپر لگے گا جو سیلی ہسل کر رہا ہے ہمارے ہاں ہم سے بڑا مسئلہ انیمپلائمنٹ کی ہے ہمارے ہاں لینکڈنگ کے پلیٹ فارم پر بے شمار ویکنسیاں پوست ہوتی ہیں لیکن ہائر کوئی نہیں ہو اور وہ لوگ ان سی ویز کو جمع کرتے ہیں یا تو اپنی ریچ کو ڈیولپ کرنے کیلئے یا پھر اپنے ڈیٹا بیس کو مینٹین کرنے کیلئے اور بعض اوقات تو یہی ڈیٹا آپ کی کئی کمپنی اس کو بیچا بھی جاتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ یوگ یہ ہو اور لوگ آپ کی یوگیتہ نہ پہچانے لیکن آج ہمارے ہاں سن ریٹ کلاس کے اوپر یہ ٹیکس کا دباؤ بہت زیادہ پڑھ گیا ہے ہر سال چیزیں مہنگی ہوتی ہیں سال کے طور پر ایک عام بندہ جس کی تقویہ پچاس ہزار روپے ہے وہ دوہزار اٹھارہ میں اس کا گھر کے اخراجات شاید غالباً پیس ہزار روپے تھے لیکن آج ہوئی اخراجات پیتیز ہزار روپے تک پہنچتے ہیں اس کو کہتے ہیں مہنگائی اور اس کا فینسی ٹرم ہے انفلیشن جہاں پر سیم خرچوں کے لیے آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑھتے ہیں یہ انفلیشن دراصل ایک انویزیبل چوڑ ہے اس کو ہرانے کے لیے ایک عام بندہ ایک عام میڈل کلاس بندہ یا تو انویزمنٹ کرتا ہے یا پھر کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ معاشر سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ اگر کل کو وہ بیوزگار ہو جاتا ہے یا اس کی جوپ چلی جاتی ہے تو وہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے گا یا اگر ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے تو ہوں کہ وہ اپنے اور اپنی فیملی کا پھلا سوٹ سکے اور جب آپ ریٹائر ہوں گے تو یہ ہی انویزمنٹ ہی آپ کے کام آئے گی اور پسنا یہ نا کہ جتنا ٹیکس ہم پر لگایا جا رہا ہے مطلب شلید کلاس کو پر لگایا جا رہا ہے اتنا ٹیکس ویسٹر کنٹریز میں بھی چونکہ ڈیولپ کنٹریز ہیں اور اس کے عوض میں ان کو بیشمار چیزیں ملتی ہیں وہاں کے لوگوں کو اس ٹیکس کے عوض میں ہیلتھ کرے، میڈیکل، ایڈکیشن، لائف سٹائل، لائف سیکیورٹی یہ تمام طرح چیزیں ان لوگوں کو محصہ ہیں لیکن یہاں پر اس کا نام و نشان بھی نہیں بلکہ بابا جی کا دھلو میں ملتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پچاس ہزار سے کم کم رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن عموماً ہمارے ہاں جتنی بھی اچھی کمپنیز ہیں وہ اپنے امپائیوز کو بہت اچھی سلید دیتے ہیں ایسے میں وہ لوگ جو تین لاکھ چار لاکھ روپے کم رہے ہیں ان کے لئے ٹیکس کا بہت زیادہ پڑے گا کیونکہ انپلیشن کتنی زیادہ ہو گئی اور ایسے مہنگائی کے حالات میں آج ان کی انکم کم ہوتی ہوئی نظرہ عموماً اسی مثال ہے کہ اگر آپ کی ساڑھے تین لاکھ روپے سلید ہے یا تین لاکھ چالیز روپے سلید ہے تو آپ کو 20% ٹیکس دینا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایڈیشن ٹیکس بھی دینا پڑے گا اور اگر سیمپل سی کلکولیشن کریں کتنا پرسن ڈیڈکٹ ہوا ہے یہ ٹیکس کا بخار اگر اب اس ٹیکس کے بطلے میں نہ تو ہمارے پاس وہ سہولیات ہیں نہ ہمیں وہ چیزیں مل رہی ہیں جو کہ ویسٹر ڈیولپ کنٹریز میں لوگوں کو لگتے ہیں اب لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہاں پر پوپرٹی نہ لی جائے کیونکہ پوپرٹی خیند دیں اور بیشنے پر بھی ٹیکس لگ رہا ہے جو کہ ویسٹر کنٹریز میں بھی لگتا ہے لیکن آفکورس وہاں پر جو سہولیات لوگوں کو ملتی ہیں وہ ہمارے ملک میں کتے ہی نہیں ملتی ہیں جب ان گاڑی کے اوپر جس کی جتنی مہنگی گاڑی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ ٹیکس دینا پڑھ رہا ہے جس کی جتنی سستی گاڑی ہے اس کو اتنا ہی کم ٹیکس دینا پڑھ رہا ہے لیکن ٹیکس میں اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ نامنظور بھلکل ہے حقیقت میں ہے کیونکہ تقریب بہت ہے کیونکہ ہمیں وہ سہولیات نہیں ہے نہ ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں جو کہ ہمیں ملنی چاہیے لیکن کیا کریں ہمیں جس ملک پہ رہنا ہے تو ان سب چیزوں کو پرداشت کرنا پڑا ایک بہت اچھی مہم میں سٹارٹ ہوئی ہے سیلیڈ کلاس کی طرف سے عمومن سیلیڈ کلاس طرف کا شاید یہ اٹھتے ہیں نہیں کرتا کیونکہ اپنی جوپ سرکر میں اتنا ہی انگیج ہوتا ہے بوس کی لائکنگ، دس لائکنگ، اپنی پی آئیز، پرافارمنس، آفیس، پولیٹیکس، بونسز اس میں وہ اتنا ہی انگیج ہوتا ہے کہ بس کسی بھی طرح اس کی جوب سسٹین رہے کیونکہ اس ہے مہتر آف سربائیور وہ چاہتا ہے جوب کرنے والا کہ کسی بھی طرح میری جوب چلتی رہے لیکن آج سیلیڈ کلاس طب کا روڈ پر ہے اور چاہتا ہے کہ یہ سیلیڈ پر لگا ٹیکس کسی بھی طرح ختم کیا جائے کیونکہ زندگی گزارنا ان لوگوں کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا جو کہ ہنٹو موٹ ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ ہماری سیلیڈ کا انکیمنٹ بہت اچھا لگے لیکن مہنگا ان کو مار دیتی ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم کہیں موف کر جائیں کہ ہماری جو سی جگہ پر ہماری جوب لگ جائے جو ان کی جوب نہیں لگ پاری جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ لینکڈنگوں پر جو جوب پوست ہوتی ہے وہ یا تو بیک ہوتی ہیں یا لوگ اس پر حیری نہیں ہوتی ہیں لیکن ایک اچھی بات ہے کہ جو نون فائلر ہے اس کی زندگی عذاب ہو جائے گا جو فائلر نہیں ہے اس کی زندگی عذاب ہو جائے گی وہ ایک گرب سے گزرے گا کیونکہ اب جتنا ٹیکس وہ پرداشت کرے گا اس کی نسلے یاد کرے گا جرائے کے سال یہ آنے والی ہے دوستوں تو یاد رکھی گا اور دیکھتے ہیں اس کا کتنا ٹیکس کٹتا ہے تو ہم تو دعا کر سکتے ہیں اس سے کوشش کریں گے کہ ہمارے اتجاز کے ذریعے گورنمنٹ ہم پر کوئی نظر سانی کرے اور ٹیکس کی جو پرسنٹیج ہے اس کو منمائز کیا جائے سکتے ہیں تو مجھے دیکھتے رہیے ٹینکیو اللہ حافظ ڈیک کیو